جی اسلام علیکم ورحمت اللہ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے یار آگ کی ویڈیو پرتگال ورک پرمٹ کے بارے میں ہے ویڈیو کو سکپ نہ کرنا ویڈیو کو لاس تک دیکھنا اگر میرے چینل پر نہیں آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں جیسا آپ کا دل کرتا ہے وہ کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی اور بات کریں کہ پرتگال ورک پرمٹ کے بارے میں پرتگال کا ورک پرمٹ پاکستانیوں کے لیے آئے ہے بہت ہی کام بندے ہیں جو ویل ایڈیوکیٹڈ یا ان کا ایکسپیرینس گلف کا انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے وغیرہ ان کے ورک پرمٹ آئے ہیں ان کا ویڈے لگے ہیں اور باقی جو دوسرے کٹاگری میں بندے دیکھے تو ان کے جو ویڈے پاکستان کے اندر کافی جنسی ہیں اور کافی جنٹ ہے جو کام کر رہے ہیں ٹرائیور جنسی والے جتنے بھی ہیں پرتگال کا کام کرنے اگر ان سے پوچھ لیں کہ ویڈے کتنا کلا ورک پرمٹ کی بات نہیں ہے یا ورک پرمٹ تو ایک منت کے اندر اندر آیا تھا ٹائم بھی یہ آپ سے تین سے چار منت مانگتے ہیں تو تین سے چار منت کے اندر جو سارا پروسیجر ہویا تھا تو کچھ بندے میں آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کرنا چاہتا ہوں آئے اسے کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ تقریباً تین منت کی بات پہلے میں کچھ لڑکوں کا جو نا فوٹو سٹیٹ پر نا پکچر وغیرہ ان کی کچھانے گیا تھا ان کے ڈاکومنٹس تیار کرنے تھے ان کے لیے ان کو فوٹو سٹیٹ پر لے کر گیا تو ادھر مجھے کچھ لڑکیں ملے تھے جو نا پرتگال کا انہوں نے پلائی کیا تھا اور ساڑے ساتھ لاکھ کے اندر ان کی ڈیل ہوئی تھی ورک پرمٹ کی مجھے اس وقت ہی پتا چل گیا تھا کہ یہ ان کا ورک پرمٹ جو نا ویزا نہیں ان کا لگنے والا امپلائیر بغیر پیسے کے لیے جو نا کام نہیں کرتا اگر آپ ویزر ویزے پر بھی جاتے ہیں ویزر ویزے پر جا کر بھی ادھر کنولڈ کرتے ہیں آپ کا ورک پرمٹ جو نا پیسوں کے بغیر نہیں کنولڈ ہوتا یہ بھی آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں اور جو نا اگر ڈریکٹ ورک پرمٹ پاکستان سے لگتا ہے تو پرتگال سے جتنے بھی امپلائیر ہے وہ امپلائیر کو وہ پیسے دیتے ہیں جنسی والے وہ جنٹ پیسے دیتے ہیں اور پھر ڈیمانڈ آتی ہے پھر آپ کو لے کر جاتے ہیں تو اس لیے جو نا سات آٹھ لاکھ کا تو سور ہی نہیں پیش ہوتا ہے لوگ جو نا پچیس تیس پینتیس لاکھ اگر پیس اگر کام ہونا لوگ چالیس لاکھ بننے کو بھی تیار ہے تو اس لیے جو نا آپ ان چیزوں سے بجھیں میری تو آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک اپیچوٹی مجود ہے یعنی کہ رومانیاں سربیاں بوسریاں تو پھر آپ کو ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے رومانیاں میں بھی جا کر آپ پرتگال سے زیادہ انہیں کر سکتے ہیں وہ رومانیاں میں جا کر آپ اپنا اچھا سیٹلمنٹ بنا کر آپ آگے شنجن میں ریموو ہو سکتے ہیں باقی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ان بندوں سے سب سے بچے جو پرتگال کے لالے دے کر آپ سے پیسے بٹورتے اور آپ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں اور ایسی ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگا دیتے ہیں جس کی حقیقت میں ٹرک کی بٹی بھی نہیں ہوتی ہے پاکی اپنا خیار رکھیں دعا میں یار رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ